السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سانت سو پچاس مکی دور کی تبلیغ سخاوت والے لوگ ملک اور مال سب اللہ کا ہے دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد مکی دور کی قربانیاں دنیا کا دستور ہے کہ کسی معدوم چیز کو وجود بخشنے کے لیے بڑی محنت اور ہر قسم کی قربانی اور انتھک کوشش کی ضرورت درکار ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے مکی زندگی میں تبلیغ دین کے خاطر ہر طرح کی قربانی دی اور تکالیف اور صعوبت برداشت کی بھوک پیاس مار پٹائی قید و بند بائیکارٹ نیزہر وہ تکلیف برداشت کی جسے اکثر نبیوں نے اپنی قوم کی طرف سے جھیلا برداشت کیا اور اپنے منصب دعوت پر جمع رہے اسی طرح سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر موڑ پر استقلال اور ثابت قدمی کا ثبوت دیتے رہے جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوتی محنت کی صلاحیتوں اور دینی افکار اور تقرب معاللہ میں مثالی ترقی عطا فرمائی اور اللہ کے دین پر مرمٹنے کا وہ شوق اور جذبہ مرحمت فرمایا کہ جس طرح قریش شراب کو عزیز رکھتے تھے اس سے ہزار گناہ زیادہ مسلمان اللہ کے دین پر جان مال اور وقت قربان کرنے کو عزیز رکھتے تھے ایک سو سال سے جو تبلیغ کی ہانڈی دھیمی دھیمی آگ پر پک رہی تھی ایک نہ ایک دن اسے عبال آنا ہی تھا سو آ گیا جو کام بھیگی بھیگی قربانیوں کے ساتھ چلا آ رہا تھا بالآخر آج اپنے شباب کو پہنچ کر اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا یعنی دعوت و تبلیغ والا مبلغ مکی زندگی کے گمشدہ دور میں داخل ہو گیا گویا کہ مکی زندگی کا قربانی والا دور شروع ہوا ہر موڑ پر الزام تراشیاں بدنامی بہتان گالی گلوج فرقہ واری تعصوب جنون کوٹ کچھری جیل یہاں تک کے جان کے نظرانے بھی دینے پڑ گئے کھانا پینہ اور دواؤ رادل انصاف سے تک محروم کر دیے گئے مگر ایک عمل باقی رہ گیا امت سے وہ بھی انجام دے دیا گیا تو نبوی دعوتی نصاب پورا ہو جائے گا اور مخالفین کو اللہ تعالی نمٹ لے گا وہ نایاب عمل کیا ہے وہ عمل ہے انتقامی جذبے کو مارنا اور اس کی بجائے عفو درگزر سے کام لینا فعفو وصفحو حتی یعطی اللہ بی امری ان اللہ علیہ کلی شیئن قدیر عفو درگزر کو تھام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے مخالفین کو ہدایت دے گا یا تباہ کر دے گا آج تو دشمنان محمدی کا دور ہے جو بہانے بہانے سے محمدی کو ختم کرنے کی سازش میں لگا ہوا ہے انگریزی میں مثال مشہور ہے کہ کتے کو مارنا ہو تو پہلے اسے پاگل قرار دے دو اور پھر مار ڈالو تو دنیا والے تم پر غصہ نہیں کریں گے یہی حال مکہ کے قریش نے کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ پاگل مجنون منہوس ساحر صابی کی ناموں سے مشہور کر دیا تھا جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ہر کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا اور ان ظالموں کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا تھا یہی حال آج کی ترقی یافتہ ڈیموکریسی والی قوموں اور حکومتوں نے تبلیغ والوں کے ساتھ کیا مردوں اور عورتوں نے بگیر کسی جرم کے چھچے مہینے جیل کھانوں میں گزار دی اللہ نے اپنے بے قصور بندوں اور بندیوں کی سسکیاں اور آہیں اور گرم آسوں کو دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا ہے وہ بدلہ ضرور لے گا فرعون نے بھی اپنے وقت کے مسلمانوں یعنی یہودیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا خوب ظلم کیا یہودیوں کو غلام بنا لیا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا چالیس سال سبر کیا مسلمانوں نے پھر کی ذات نے فرعونیوں کا صفایہ کر دیا وہی ہتکنڈے آج برسغیر کے ڈیمکریسی کا دم بھرنے والے ممالک تبلیغ والوں اور عام مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور سارا عالم تماشائی بن کر دیکھ رہا ہیں ابو بکر اور ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہما کہاں ہیں آج مکی دور کے سخیق ابو بکر اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہما جیسے حضرات کی ضرورت ہے جو مظلوم مسلمانوں کو ڈھونٹے پھرتے تھے اور مظلوم غلاموں کو قریش کے سردار سے خرید کر آزاد کرتے تھے آج بھی جیلوں اور مقدموں میں سیکڑوں تبلیغ والے فسے ہوئے ہیں ان کی زمانتیں ان کی اور دیگر اخراجات کی ضرورت کو پورا کرنا سب کی ذمہ داری ہیں دعوتی کام کا نصرت والا یہ گمشدہ باپ سامنے آیا اور اللہ نے لایا ہے تاکہ ہماری دعوتی قربانیوں میں یہ مالی قربانی بھی شامل ہو جائے اس کے لئے حضرات مدنین مولانا عرشد اور مولانا محمود دامت و برکاتو ہما سے ربت پیدا کریں اور ان کا ہاتھ بٹائیں اور اس نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں ایک صحیح حدیث کا ٹکڑا ہے میرا دین بارش کی مانند ہے میں نہیں جانتا کہ بارش سے پیدا ہونے والی پہلی فصل بہتر ہے کہ آخری اور فرمایا آخری وقت والوں کی دینی قربانیوں کا عجر تمہارے یعنی صحابہ کے پچاس آدمیوں کے برابر عطا کیا جائے گا خوش نصیب ہے اندرون اور بیرون کی جماعتوں کے ساتھی کہ ان کی قسمت میں یہ قید و بند کی قربانی آئی حشر کے دن آمان نامے کھولیں گے تو زندگی کی ہر صبح اور شام اس کتاب میں ملیں گے اور اسی کے اندر اللہ کے دین کی تبلیغ کے خاطر جیل کی رات دن اور وہاں کے صعوبتیں بھی نکلیں گی اللہ رب العزت قدردان ہے گن گن کے ان کی تکلیفوں کا عجر و ثواب عطا فرمائیں گے مبارک ہے آپ لوگوں کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کی خدمت کرنے والوں کو آپ کے لئے قانونی چارہ جوئی کرنے والے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو سب کو عجر عظیم سے نوازہ جائے گا لیکن دوسری طرف آج کے نادان لوگ مکی زندگی کی قربانیوں کی قیمت ادا کیے بھی غیر ہی مدینہ والی ریاست کے سنہر خوف دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں پہلے مکی زندگی والے شدائی تکالیف الزامات اتہامات برداشت کرنے ہوں گے اور محنت کر کے مدنی زندگی جینے والے لوگ پیدا کریں تو مدینہ کی ریاست خود بخود وجود میں آ جائے گی مکینوں کی شان کے موافق ہی مکانات اتا کیے جاتے ہیں اور دنیا والوں نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ مدینہ منورہ ایک عظیم اسلامی ریاست کے نام سے اُبھری اور پینتیس سال کی قلیل مدت میں ساری دنیا میں عادل و انصاف والا ذابطہ حیات اور اخلاق پھیلا دیا اور پوری انسانیت کی فلا و بحبود کے لیے جو بہترین نظام زندگی اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قیامت تک کے لیے ہو سکتا تھا اللہ تعالی نے خاتم الانبیاء روح فیدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی کامل اور اکمل تری نعمت کو دین اور اسلام کی شکل میں عطا فرما دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باعثت کے بعد عمر بھر جس لگن اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض کو پورا کر کے انسانیت کو پستی سے نکال کر رفعت تک پہنچایا اس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاسر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مثالی طرز حکمرانی جس نے داخلی اور خارجی سطے پر بکھرے ہوئے یثرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ریاست مدینہ میں تبدیل کر دیا اس کا طرز عمل اور اس کی جھلک ہما وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ موجودہ وقت کے ان مشکل ترین حالات میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کی روشنی میں اپنے مسائل حل کر سکیں اس قسط میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان پہلووں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو ایک دعی الاللہ کی نگاہ میں اس کی جان اور اس کا مال اللہ واسطے بے قیمت اور بے وقت ہو جائے اور کل کی کل زندگی کی پونچی اللہ کے دین کی آہیہ کے کام آ جائے جو اصل مقصد ہے تبلیغ کے چھٹے نمبر کا یعنی تفریغ وقت کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان جو آج کل اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت کہنے کا عادی ہو چکا ہے اور اپنے جان اور مال وقت پر سانپ کی طرح جم کر بیٹھا ہوا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اس دھوکے سے اسے نکالا جائے اور یہی مقصد ہے چھٹے نمبر کا اور وہ اس قیفیت پر آ جائے کہ اس کی نظر میں جان مال وقت کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے اور صدق دل سے یہ کہنے پر آ جائے کہ انہا صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین میری جانی عبادتیں مالی عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اللہ کے لیے لطیفہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا صحابہ خود سے یہ نیک کام کر لیتے تھے اسی طرح مال خرچ کرنے کے لیے حضرت جی یا ان کی شورہ کبھی بھی نہیں کہے گی ہم خود یہ خیر کا کام انجام دے لیں ملک اور مال اللہ کا ہے اس آیت کریمہ میں دنیا کو ترک کرنے اور آخرت کو اختیار کرنے کی ترغیب اور ان عمال کا ذکر ہے جو آخرت کی منزل تک پہنچاتے ہیں لہذا فرمایا پس جو کہ تمہیں دیا گیا ہے یعنی اقتدار ریاست سرداری مال بیٹے بدنی سہت آفیت وغیرہ فمتاع الحیات الدنیا پس یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے یعنی منقطع ہونے والی لزت ہے وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہیں بے پایا ثواب جلیل القدر و دائمی نعمتوں میں سے وہ خیر خیر و ابقا لذات دنیا سے بہتر اخروی نعمتوں اور دنیاوی لذتوں کے مابین کوئی نسبت ہی نہیں اور زیادہ پائدار ہے کیونکہ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اس میں کوئی تقدر ہے نہ یہ ختم ہونے والی ہے نہ یہ کہیں اور منتقل ہونے والی ہے پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو اس ثواب سے بہرامند کیا جائے گا فرمایا اللذین آمنوا لِلَّذِينَ آمنوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یعنی جنہوں نے ایمان صحیح جو ظاہری اور باطنی ایمان کے عمال کو مستلزم ہیں اور توقل کو جمع کر لیا ہے جو ہر عمل کا عالی ہے لہذا ہر عمل جس کی مساحبت میں توقل نہ ہو غیر مکمل ہے جس چیز کو بندہ پسند کرتا ہے اسے حاصل کرنے اور جسے نہ پسند کرتا ہے اسے دور کرنے میں قلب کے اللہ تعالیٰ پر پورے وسوق کے ساتھ بھروسہ کرنے کا نام توقل ہے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں اللہ تعالیٰ